اسلام علیکم میں ہوں کیسر ملک آپ لوگوں کے ساتھ سرویئنگ انجیننگ ڈیزائننگ ملتاہ مشن کا پیٹ فارم سے آپ نے اگر ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کر لیں تاکہ آپ کو مہاری مزید اپ ڈیٹس ملتی رہیں میں آج آپ کو ایکسیل کے اندر کوانٹیٹی کرکلیشن میں بارے میں بتاؤں گا کہ آپ اس کے اندر کسے ایریا کرکلیڈ کر سکتے ہیں اس کا اسفالٹک ویرنگ کورس اسفالٹک بیرس کورس ویٹر باؤنڈ اور سب بیس وغیرہ اس میں آپ کو نگرہ رہا ہے کہ سارا پروشن نیچے والا کہ نیچے ویٹر باؤنڈ سب بیس اور یہ یہ جترہ بھی ہے یہ ایکس وائی کوارڈنیٹ میتھڈ کے ذریعے یہ ایریا کرکلیشن ہوا ہویا ہے ایریا کرکلیشن کرنے کے لیے آپ کو ایدھر سے یہ پورا ایریا آخر پر کے لیے یہ والا ایریا آپ کرکلیٹ کرنا پڑتے ہیں اور ساتھ اسی کے ایلیویشن ڈو پوائنٹ سمیت وہ آپ اس کے اندر انٹر کریں گے سائیڈ والے کب بار کے اندر ہے یہ اس بار کے اندر تو یہ میں دس اس کو ڈلیٹ کرتا ہوں وہ ڈلیٹ کرنے کے بعد میں آپ کو دس انٹر کر کے دکھاتا ہوں کہ آپ کیسے انٹر کر سکیں گے سب سے پہلا پوائنٹ یہ دیکھنیچے کرکلیشن اس کی ہوئی ہے ساری یہ آپ پہلا پوائنٹ ڈلیٹ کر دیں آپ سیکنڈ پوائنٹ اسی طریقے سے تھائڈ پوائنٹ پورٹو والا پوائنٹ سب بیس ٹو سب گریڈ ٹو اور میچے ایمبیک پوائنٹ کی ٹو پوائنٹس اس کے بعد انسل کیلیویشن اسی طریقے سے یہ آپ سارے پوائنٹس اس کے اندر انٹر کر دیں گے آکے آپ کو اس کے ساتھ سے آپ ایڈیا کلپلیشن کر سکیں گے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ضرور کر لیں یہ دیکھیں یہ آگے ٹو پوائنٹ والا الیویشن آگیا ہے اس کو آپ انٹر کر لیں پر ساب گلیڈ کی ٹو والا الیویشن اور یہ لچے اسی طریقے سے یہ الیویشن آگیا ہے اور لاسٹ پر سیونٹین نمبر پوائنٹ آپ کا zero zero کو آپ دوبارہ انٹر کر کے اس کو اس سے کلوز کر دیں گے یہ آپ کلوز کریں گے تو یہ آپ کا پوری انٹری ہوگی اس کے آگے آپ کو کالوم نظر آ رہا ہے گا y1 پلس y1 ملٹیپلائی بائی x2 تو اس کے لیے آپ ایتے سے اس ایڈیا کال لیں y1 ملٹیپلائی بائی x1 یہ آپ کا الیویشن نظر آ رہا ہے آپ کو سیٹ کو پر اسی طریقے سے نیکسٹ چوالا اس کو آپ نے کراس میں ملٹیپلائی کرنا ہے آپ اس کے ساتھ اور یہ دیکھیں تو کر کے اور آپ اس کو نیچے تک ادھر پیسٹ کر دیں یہ آپ جو بچہ کریں گے اسی طریقے سے دوسرا کالوم آپ کا x1 ملٹیپلائی بائی y2 x1 کی پہلے ڈسنس آپ اور اس کے بعد الیویشن اسی طریقے سے پہلے ڈسنس اور اس کے بعد سیکنڈ الیویشن اس کو آپ نیچے تک کپی کر لیں یہ کپی کریں گے تو یہ آپ کا دونوں سائیڈوں کے اوپر یہ آپ کی کلپیشن کمپلیٹ ہوگی آپ جو بھی کالوم کو ایڈ کریں گے کلک کریں گے وہ آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے گا اس میں بھی آپ y اور x کالوم کو ادھر نیچے کٹھا کر کے اس کو سم کر لیں پلس کر لیں سا آل پوائنٹس کو ادھر ہی میں نے پلس کر دیا xy کو اسی طریقے سے سیکنڈ کالوم کو بھی آپ ادھر سے سلیک کر کے اور اس کو آپ ادھر سے چیدہ سم کر لیں اور اس کو نیچے آ جائیں is equal to y1 پہلا کالوم minus دوسرا کالوم اور divided by 2 یہ آپ کریں گے تو یہ آپ کے پاس ادھر area اس پوائنٹ کا سب کا area نکل آئے گا بلکل وہی ہے آپ اس کو آل پوائنٹ کا جا کر بھی اس کو cross check کر سکتے ہیں اس کے اندر کوئی problem اور کوئی فرق نظر نہیں ابھی آپ آ جائے یہ دیکھیں یہ area میرے پاس calculation ہوگا ہے اس کو ہم آل پوائنٹ کے ذریعے چیک کر لیتے ہیں یہ میرے پاس nsl ہے اس کے جو کہ میں نے جوائنٹ کیا ہی میں اس کے بعد کاپی کر کے جسٹ میں آل پوائنٹ کے اندر اس کو پیسٹ کر دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ میرے پاس nsl آگئے ہیں اسی طریقے سے یہ اس کے پی جی ایل ایف آرائلز وغیرہ ہے اس کو میں ادھر پیسٹ کر دیتا ہوں how to kite کے اندر جا کے یہ دیکھیں یہ میرے پاس یہ تاپ سے بن گیا انہی چاہی جو سب گریڈ جو earthwork کی filling کے ہم نے جانا سے لیے تھے وہ میں ادھر آکے اس کے اندر پیسٹ کر دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ میرے پاس آگئی ادھر سے بانڈری سکی میں بنا لیتا ہوں بی او کی کمانڈ سے اور اس کے بعد سمپل سا ڈبل اے انٹر کیا اور object کر کے یہ دیکھیں نیچے آپ پیسٹ کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو ادھر نظر آ جائے اور یہ دیکھیں یہ اس کے اندر ہمارے پاس کوئی فرق نہیں آیا اور اس طریقے سے آپ آٹو کیٹ کے اندر اور ایکسل کے اندر اس طریقے سے کلکلیٹ کر سکتے ہیں اسی طریقے سے یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس نیچے آ جاتے ہیں وائٹر باؤنس اپ بیس اور اس فارٹ کی کلکلیٹشن کے لیے ادھر ڈو ٹیبل بنے ہوئے ایک ٹیبل کے اندر فکس ٹیبل اور دوسری ٹیبل کے اندر آپ کے پاس ٹو والا تو اس فکس ٹو والے میں آپ یہ والا پورشن لیں گے اس ٹیٹ والا پورشن تاکہ اس کی ورث علیدہ اور اس کے بعد جو سیکرڈ آپشن ہے آپ کا سلو والا وہ آپ اس طریقے سے یہ سلو والا علیدہ ٹیبل ادھر بنائیں گے ٹیبل نمبر ٹو جو آپ کا نظر آ رہے گا اس اس کو میں سامنے راہ لاتا ہوں تاکہ ایزی نظر آ جائے یہ اس کے آگے ورث بغیرہ لکھی ہوئی ہے ساری یہ ٹی پی کے سیکشن کے حساب سے جو آپ کے پاس ہم نے بنایا تھا اس کے ساب سے اس کو میں نے علاقہ بنا دیا ہے سامنے تاکہ ہمیں سمینے میں آسانی ہو جائے اگر آپ نے مارا چینلن نہیں سبسکرائب کیا تو ضرور کر لیں تو یہ دس میں اس کو ڈیڈ کر دوتا ہوں اس کالمز کو سب سے پہلے یہ دیکھیں آپ کے پاس اس فارٹک بیس سکور سے اس کی میں فکس ورث لوں گا پہلے داس میٹر اور اس کے پاس اس کی تکنس ورث سب کی ٹین میٹر ہے گی تکنس سے رہ دل آئے گی وہ میٹر کار دتا ہوں اس فارٹک بیس سکور کی پوائنٹ زیرو فائر سینٹی میٹر تھی اس فارٹک بیس سکورس کی پوائنٹ بارہ سینٹی میٹر اسی طرح سے سب بیس کی تیس سینٹی اور وارٹر باؤنڈ کی تیس سینٹی تو یہ میں نے تک سینٹر کر لی بھی آپ سمپل سا اس کو آپس میں ملٹیپلائی بائی کر دیں گے ورث بائی ٹھکنس کو اور اس کنزے تک آپ پیسٹ کر دیں گے یہ آپ کو پاس ایک سیڈ کا آ جائے گا ابھی ہم آ جاتے ہیں اپنے سلو سٹیک والے ایریا کی طرف جو آپ ہاپس سلو والے ایریا اس کو ہم نے کیسے کلکلیٹ کرنا ہے گا اس کے لیے یہ دیکھیں یہ پورشن میں ارپاس ہے اس کو ہم نے کلکلیٹ کرنا میں اگر پورا الازہ الازہ وہ سسٹم کو ذریعہ ہے تاکہ ہمیں کسی قسم کی کوئنٹیٹی میں فارق نہ آئے تو اس کے لیے آپ کو ادر اس کی ورثیں اگرہا لکھ کے یہ دیکھیں یہ میں نے ادر یہ تو پوائنٹس کے کلکلیٹ جو کیے تھے یہ میں نے الازہ 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 ادر ورثیں لگ دیئے ہیں اور وہی ورثیں میں نے ادر اس چیبل کے اندر جو آپ کو پاس نظر آرہا ہے سامنے اس کے اندر میں نے الازہ لگ دیئے ہیں تو اس کا اندر سوالٹک سکے 10 سینٹی میں پاس 2 پوائنٹ ایک چا تھا اس طریقے سے میں پاس سوالٹک سکے 35 سینٹی میٹر اور سفالٹک سوالٹک سکے پوائنٹس سینٹی میٹر اور سببس سکے پوائنٹ 1.59 اس میں پہلا میں پاس پوائنٹس ہے 0-0 اس کو ہم ٹوہ نیچے والے دونوں پوائنٹس کو اور آپس میں اس کو مین کر کے ڈیوائید بائی ٹو کر دیں گے یہ دیکھیں یہ میں نے کہہ در � بالائے وائید بائیadorوں کی سارے کو اور اس کے ساتھ ہی اس کی ثقنے سے ہم ل fazit سے۔ ڈیوائید ہے ٹیروں میں دیں پانجzیرو پائی ڈینٹی میٹر ڈیوائید dھول چینچی میٹر ڈیوائید پائی ڈالی نیجر اور ڈیوائید ہے کہ ڈیوائید سینٹی میٹر بیلڈ وہاں میں اور اس کیkie sn demás اس کی ساتھ میں جو یہ اس کے ساتھ میں پاس ایڑی آن آپ کو پاس ایک کالم نظر آ رہا ہے اور دوسرا ایڑی آن کو کالم نظر آ رہا ہے یہ دونوں کالم میں نے در کے لیٹ کر لیا ہے آپ کے سامنے وہ اس کے ساتھ ابھی ایک سائیڈ ہم نے کی تھی اس کو اس کو ابھی ہم ادھر سے ایڑی آن اور پڑس ایڑی آن کو کٹھا کر کے لکھ رہتے ہیں اور آپ پاس میں اس کو پلس کر دیتے ہیں اسی طریقے سے سارے پوائرز آپس میں یہ پلس ہو گئے ہیں اور یہ مار پاس ایک سائیڈ کا کمپلیٹ ایڑی آ گیا جو سینٹر لینڈ سے لے کے تو پوائنٹ تک کہہ رہا تھا یہ آپ کو پاس نظر آ رہا ہے یہ کمپلیٹ ایڑی آ گیا ہے اس کے ساتھ اگر دوسری سائیڈ ہوئے گی تو ملٹی پلائیڈ بائی سائیڈ کے ساتھ میں ٹو کر دوں گا اور اس کو گرانٹ ٹوٹر والے کالم کے اندر جا کے اس ملٹی پلائیڈ بائی ٹو کے ساتھ ٹو کر دوں گا سب کے ساتھ تو یہ مار پاس اس طرح اس پورے پورشن کا واٹر پاؤنڈ سب بیس اور سوالٹ بگیرہ کا پورا ایڑیا اس کے اندر آ گیا مار پاس ابھی کلکلیٹ ہو گیا اس میں دیکھیں آپ جس اس میں اٹس پی ہمیں مار پاس آگئے اس کو آپ اسی طریقے سے یہ کراس سیکشن والے ایڑی کے اندر آ کے آپ اس ایڑی آف سوالٹک بیرنگ کورس کے اندر اس کو آپ اینٹر کر دیں تاکہ یہ آپ کا کالم جس در آپ بھی ادھر سے چین ہوگا تو وہ در آٹومیٹکلی چین ہو جائے جسی طریقے سے یہ دیکھیں یہ ہم نے اس کی پرپیشن اکمل کر لی ہے اس فالٹ بیس پہلے ہم نے اس کا ایڑیا کلکلیٹ کی آرسور کا اس کے بعد اس فالٹ واٹر واؤنڈ اور سب بیس وغیرہ کا پورا ایڑیا اس کے اندر میری میٹ شیٹ بنائی اس کی اور بہت ہی سانک ساتھ آپ چلتے ہیں سلوپ سٹیک کی طرف یہ دیکھیں سلوپ سٹیک کا پروگرام ہے یہ بنا ہوا اور یہ بہت ہی سانک سا آپ نا سکتے ہیں اس کے ذریعہ آپ یہ دو پوائنٹس ایکسل کے اندر کلکلیٹ کر کے اور ڈیریکٹ ادھر پیسٹ کر سکتے ہیں ڈیریکٹ اس پروگرام کے ذریعہ آپ اس کو ادھر بہت ہی سانک ساتھ کلکولیشن کر سکتے ہیں یہ دیکھیں جیسے مر پاس یہ سائیڈ کے اوپر نظر آ رہے ہیں آپ کو کلکولیشن ہوئے ہوئے سارے تو یہ آئے ہیں ہم اس کو بھی بنانے کا طریقہ کار بتاتے ہیں یہ دیکھیں یہ میں اس میں لاسٹ موسٹ پوائنٹ جو ہمارے پاس ٹیپیکل کرس سکشن کا ہمارے پاس روڈ ایچ کا لاسٹ پوائنٹ جو ہمارے پاس ہے کیریجوے کا وہ ہم نے ادھر دینا ہے اور اس کے بعد این نسل دو آگے ہم نے دینے اس پوائنٹ سے آگے گے جو ہمارے پاس موسٹ پوائنٹ ہوگا اس سے آگے کا سلو سٹیک کے پوائنٹ ہم نے اس کے اندر دینے اور اس کے بعد اس نے سارا پروگرام کلکولیڈ کر دینے یہ دیکھیں یہ میں نے دیئے میں ٹین ٹن میٹر میں پاس ٹیپیکل سکشن تھا اور این نسل اسی طریقے سے آگے والے پورشن کے میں نے دیئے میں اور یہ اس کے کلکولیشن شیٹ ہے یہ آئے ہم اس کو ڈراغ کرتے ہیں سارا آپ کے سامنے یہ نیچس کا فارمولا ہے سارا کمپلیٹ سلوپ آپ نے سلوپ کے لیے اور ایکس اور وائی اور زیڈ کے لیے آپ نے کلکولیشن جو کرنی ہے یہ سلوپ ہے آپ اس کو سلوپ کے ساتھ ڈیوائٹ کر دیں یہ آپ کو سلوپ آ جائے گے جس سے آپ سلوپ جو بھی آپ چینج کریں گے وہ آپ کا کلکولیشن اس حساب سے فارمولے کے اندر ایڈجسٹ ہو جائے گی تو یہ نیچے ایکس والا کالیم میں آگا دیکھیں ایکس والا ڈسٹنس ٹو مینس ایف آر آل ڈسٹنس آپ اس کے ساتھ لگا کے اس کی ایکس ویلیو کا آپ ادھر لکھ لیں گے ہمیں ضرور پڑے گی آگے اس کو ہم ایک فارمولا ڈالتہ بناتے ہیں اسی طرح وائی فیلیو ہے اس میں ایف آر آل ایڈیویشن اور ایڈیویشن ٹو اور یہ پورا فارمولا بنا ہوئے میں دیس آپ کو بناتا ہوں یہ دیکھیں یہ آپ کے پاس ایف آر آل ایڈیویشن بریکٹ اس اس کے بعد ایسر ایویشن ٹو مینس اس کے بعد پھر بریکٹ سٹارٹ کر دی میں نے اور ایسر ایڈیویشن ٹو دوبارہ سلیٹ کر لیا اور اس میں میں اس کیا ایسر ایلیویشن ون بریکٹ دیوائیڈ بائی اینے اسر ایڈیویشن ٹو ڈسٹنس مینس ای نیسر ایڈیویشن ون اور اس کے بعد آب بریکٹ کلوز کرنے کے بعد ملٹیپلائی کر دیا ایکس والیو جو ہم نے اس سے last میں کلکولیٹ کی تھی وہ آپ نے ادھر کلکولیٹ کر دیتے ہیں اس کے ساتھ آیا ہوا ہے یہ میں نے ادھر فارمولر لگایا ہے یہ سیم ٹو سیم آگیا آپ کے اسی طریقے سے last میں z elevation دیکھیں نسل elevation 2 منس فر elevation منس x اور ملٹیپلائی کرا سلوپ یہ میں ادھر سلیک اس کو کرتا جاتا ہوں یہ آپ دیکھتے جائیں فر elevation منس x ملٹیپلائیڈ بائی سلوپ یہ آپ نے سلوپ جو کلکولیٹ کی تھی اس کو آپ ریکٹ کو کلوز کر دیں یہ آپ کے ادھر calculation complete ہو گئی دیکھیں یہ ساتھ مارے elevation کے اندر جو کلکولیٹ ہوا ہے وہ سیم ٹو سیم آیا ہے اسی طریقے سے last والا column distance والا اس میں f rl plus x ملٹیپلائیڈ بائی وائی بریکٹ کلوز ڈیوائیڈ بائی وائی پلاس زی تو یہ ہم ادھر سے فارمولا اپنا ادھر لکھتے جاتے ہیں یہ وائی پلاس زی اور یہ بریکٹ ادھر میں نے کلوز کر دی اس کے دیکھیں یہ میرے پاس ادھر distance کا calculate ہو گئے یہ ساتھ والا column کو نظر آ رہا ہے اسی طریقے سے elevation f r elevation minus distance جو ابھی ہم نے calculate کیا ہے اس میں سے minus کریں گے f rl distance اور multiplied by slope کے ساتھ تو یہ اس کے طرح یہ مرپس distance آ گیا more minus f rl distance blacker close کر دی اور multiply by slope کر دی ہے یہ دیکھیں یہ مرپس ادھر elevation سے calculate ہو گئے ساتھ والے table کا نظر آپ کو نظر آ رہا ہے اس کا اور یہ بہت ہی کے ساتھ ہم نے calculate کر لیے بھی آپ یہ دیکھیں گے کہ ادھر figure بہت زیادہ آ رہا ہے اور ادھر نہیں وہ پچھری جس طرح last command میں نے بتائی تھی آپ کو round کی آپ اس کے ساتھ round لے لیں اور bracket اس کے start کر کے آپ اس کو distance والے column کو select کر کے comma three لگا دیں اس سے آپ three لگائیں گے تو three digits آ جائیں گے four لگائیں گے تو four آئیں گے جو بھی آپ ادھر جو digits آپ کو requirement ہیں وہ آپ کر لیں اس طریقے سے آپ elevation کے ساتھ آ جائیں اور ادھر سے آپ اس کو ختم کر رہے ہیں is equal to round command دوبارہ لے لیں bracket start کر رہے ہیں اور distance elevation والے column start کر کے round figures کے ساتھ attach کر دیں تو یہ دیکھیں یہ اس کے ساتھ یہ ہمارا پورا program یہ ہمارا بن گیا ہے اس میں اور یہ آپ اس سے آپ سے program بنا کے اور یہ اپنے slow points کی calculations ساری اس program کے ذریعے کر سکتے ہیں بہت ہی سانی کے ساتھ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کیجئے اور اگر چینل آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کر دیں یہ دیکھیں اس طریقے سے یہ پورا بنا ہوا ہے اور اس میں آپ کو یہ دیکھ لیں کہ left side والا تھا left side کے اندر پورا program وہی رہے گا اور آپ اس کے ساتھ just minus کی سین لگا دیں گے last والے distance والے column کے اندر تاکہ وہ آپ کے figure minus کے اندر show ہو جائے اور اسی طریقے سے elevation آپ کا وہی رہے گا اور آپ نے left side کی calculation کے اندر minus کی سین کسی جگہ کوئی پر بھی elevation اور distance کے اندر نہیں لگانی جوانا ہے 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 ج